دس سال بھی بیٹھنا پڑا تو بیٹھیں گے لے رہے کیا یہ خبر سچ ہے واقعی میں کہیں پہ فضل الرمان صاحب نے چیزیں سیٹل کر لی ہیں دیکھیں عمران بھائی مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے اس کا کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ اس قسم کی بات ہے لیکن جمعیت علماء اسلام نے جو فیصلہ کیا ہے آزادی مارچ کا وہ اٹل ہے وہ آزادی مارچ ہوگا اسلام آباد ہم آئیں گے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے کہ کیا اسلام آباد میں کتنے دل تک ہم نے بیٹھنا ہے یہ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا کہ ہم نے کتنے دل بیٹھنا ہے ایک دن بیٹھنا ہے ایک مہینہ بیٹھنا ہے چھے مینے بیٹھنا ہے اور تین سو چھبیس دن بیٹھنا ہے کتنے ہم نے بیٹھنا ہے یہ اس کے بعد پیسل کیونکہ آپ کو گیم کے سارے پتے ایک ہی جگہ پر عاشقار نہیں کرتے سر آپ سامان لے کر آئیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کتنے دن کا سامان لے کر آ رہے ہیں دیکھیں وہ ہم آپ کے دار راشن کتنا ہے آپ کے دار کیمپ کتنا ہے وہ وہ ہم احتیاط کے طور پر وہ ہم لاتے ہیں اپنے کارکنوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ احتیاط کے طور پر اتنا سامان لا سکتے ہیں اپنے ساتھ لیکن کتنے دیر ہم نے بیٹھنا ہے کتنے دن ہم نے بیٹھنا ہے یہ فیصلہ اس وقت ہوگا جب ایک دفعہ ہم اسلام آباد پہنچ جائے ہمارے کارکن لاکوں لوگ پہنچ جائے اس کے بعد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کتنے دیر تک یہاں بیٹھنا ہے کیونکہ یہ چیزیں یہ قدم نہیں ہوتی ہے نا یہ ہر چیز کو آپ قدم پا قدم دیکھنا ہوگا آگے قدم بڑھانا ہوگا دھرنا کنفارم نہیں ہے ابھی دیکھیں جو بھی فیصلہ ہوگا صرف پہلے بڑا شورٹ شورٹ کہتے تھے آپ نے کہا دس سال بھی بیٹھنا بڑھتے ہیں اترا پیٹھ جائیں گے نہیں لگے ابھی بھی کہتا ہوں وہ تو میں آج بھی کہتا ہوں میں کہتا ہوں اگر فیصلہ کلی کیادت کہ ہم نے دس سال بیٹھنا ہے دس سال بیٹھنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں اگر چھے مینے بیٹھنا ہے چھے مینے بیٹھنا ہے چھے مینے بیٹھے جس کو آپ کہتے تھے کہ چتھا آجے گا بیٹھے گا پارزیمان کو چیلنج کرے گا وہ غلط ہے وہ کام آپ کر جائیں گے دیکھیں وہ کام علاہدت ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا انہوں نے سر آقا موقف ہے کہ آقا موقف ٹھیک تھا ٹھیک ہے آج ان کا موقف ہے کل ان کا ٹھیک تھا ہر آنے والے کے پاس کوئی نہ کوئی جسٹیمیٹیشن تو ہوتی ہے دیکھیں اس وقت وہ تنہا ایک پارٹی تھی چار حلقوں کی بات کرتی تھی ہم پورے ملک کی الیکشن کی بات کرتے ہیں اور تمام پارٹیاں بیق آواز یہ بات کرتی ہے تمام پارٹیاں ایک ایک صرف جی آئی نہیں پیپلز پارٹی بھی یہ بات کرتی ہے پیملن بھی یہ بات کرتی ہے تمام پارٹیاں حکومت میں شامل جمعاتے ہیں پارٹیاں وہ بھی داندلی کی بات کرتی ہے تو جب یک طرف ایک تمام پارٹیاں ایک طرف صرف ایک اتدار پر مسلط کی گئی پارٹی دوسری طرف یہ تو وہی صورت یال ہے جب وہ درنے میں بیٹی تھی تو بھی اکیلی تھی تمام ایک طرف تھے وہ ویسے ہی ہم سب کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں ہم سارے سٹیٹس کو ہم اکیلے ہیں نہیں 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 باتی یہ نہیں ہے اس کے ساتھ کون سے نئے لوگ ہیں کیا ان کی کیبنٹ میں زرداری کے لوگ نہیں ہے جو زرداری کے کیبنٹ میں تھے کیا ان کے کیبنٹ میں مشرب کے لوگ نہیں ہے چودرش جاست کاب کی کیبنٹ کے جو لوگ تھے وہ نہیں ہے یہ تو ویسے ٹوٹس کو کی حصے تھے شیخ رشید کون ہے یار یہ کیا نام ہے اس کا خسرو بختیار کون ہے سر رائی کلین ہو گئے یہ ساری چیزیں رائی کلین کیسے ہو گئے بنی گالہ سے ہو گئے نظر نہیں آ رہا آپ نے نہیں نہیں مسئلہ کچھ ہو رہے یہ کہتے ہیں احتساب احتساب اگر اگر احتساب کی بات ہے نا اگر کسی نے بچانا ہے نیب سے کسی نے بچنا ہے نیب سے انتقام سے پی ٹی ایم ایس سیدھا سادھا جا کے شمولیت کرے اس کا کوئی حصاب اور احتساب نہیں ہوگا جی ملیکہ یہ یہی وہ نکتہ ہے امران جہاں تک یہ ناجائز حکومت کی بات کرتے ہیں میں کافی دیر سے ان کی بات سوری یہ بات ہی شروع ناجائز حکومت سے کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو الیکشن آ کی دھانلی کی بات کرتے ہیں اس کے اندر ایک پارلیمنٹری کمیشن فارم ہوا تھا آن الیکشن سپوزڈ الیگیشن اس کے اندر انہوں نے کیا کردار ادا کیا پہلی بات تو یہ پارلیمان کا فورم موجود تھا ایک سپیشل کمیٹی بنائی گئی ایک ریزیلیشن موو ہوئی اس فورم کو انہوں نے یوز نہیں کیا اس کے علاوہ پاکستان کا جو لیگل نظام ہے جو ہمارا رول آف لاؤ کا پورا نظام ہے عدل کا نظام ہے وہ کیا ڈیفنکٹ ہے کہ اس کو استعمال نہیں کر رہے اگر ان کے پاس ایسی کوئی ایویڈنس ہے ایسی کوئی چیزیں ہیں تو اس کو لے کے کیوں نہیں جاتے ریلیمنٹ فورم چپ پر دوسری بات کر رہے ہیں آزادی بات جتوی جسکتے ہیں وہ پولیٹک صاحب کے خلاف کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف کر رہی ہیں لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ اعتجاج کرنا بنتا ہے ان میں سے میں ایک چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں میں دیکھیں تصویریں سرکاری اشتہارات پر لگاتے تھے تو عمران خان صاحب کیا کہتے تھے ان کا ایک ٹویٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بلکہ وہ بار بار جملے بھی بولتے تھے بار بار ان کی پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ یہ سرکاری پیسہ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ ہے جی عمران خان صاحب کے ٹویٹ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اپنے جو یہ جو پروپ کرنے کو ویلکم کرتے تھے اس اور یہ اور ٹیکس پیئر کے پیسے کا حساب لیا جانا چاہیے اور یہ سرکاری جو پیسہ ہے اس کو اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں شریف کاندان یہ بار بار امران خان صاحب نے الیکیشن لگایا اب بہت سارے ان کے ایسے جملے بھی ہیں آپ کو اچھی تنا یاد ہوگا ملیکہ آپ پرانی ہیں پارٹی کے ساتھ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب اور پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے دکھائیں دکھائیں یہ جی عثمان بزدار صاحب کا نیا ڈینگی مار مہم کے اوپر ان کی فوٹو ہے اس سے پہلے ہم نے دکھائی تھی رمضان بازار میں عثمان بزدار صاحب کی فوٹو ہے اور اس کے علاوہ مال روڈ کے اوپر آپ لاہور میں چلے جائیں تو اکثر سرکاری محکموں والے جو ہیں عثمان بزدار صاحب کا یہ چہرہ انور لگا کے ان کی شکل اور وہ دکھاتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا ملیکہ کہ ڈینگی تو کنٹرول نہیں ہو رہا تو مچھر سے بڑی تصویر اپنی لگا دی ہے عثمان بزدار صاحب نے یہ تو چیزوں کے خلاف آئی تھی پی ٹی ہے یہ کیوں کر رہے ہیں آپ لیکن عمران پہلے میں کشمیر پہ وضاہ کر دو پہ میں عثمان بزدار صاحب کے اشتہار پہ آؤں گی یہ کشمیر کی بات کرتے ہیں جی ایو آئی ایف کے رینما کشمیر کی بات کرتے ہیں کتنے زور و شور سے آزادی مارچ کی بات کریں کاش اتنے زور و شور سے ان کی پارٹی کے جو لیڈر ہیں فضل رحمان صاحب وہ کشمیر کا کاؤس فائد کرتے ہیں پاکستان کی عوام کے پیسے کے اوپر یہ اتنے لانگ ٹینیور انہوں نے سرف کیا اس چیرمن آف دہ کشمیر کمیٹی اور پورے پاکستان کی عوام جانتی ہیں اور کشمیری عوام بھی جانتے ہیں کہ ان کے لیے انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی تو کاش یہ جو عمل اس وقت ادا کر رہے ہیں یہ اس وقت ادا کرتے اور ابھی بھی کر لیں کشمیر کی عوام کی آزادی کے لیے آواز اٹھا لیں یہ کہیں بزر نہیں آگے پاکستانی عوام کو بتایا کہ یہ عثمان بزدار صاحب کا چہرہ جو ہے یہ ڈینگی بچڑ سے بڑا کیوں بنایا ہے انہوں نے کیوں اشتہار بزدار صاحب کیوں نہیں باز آ رہے ہیں دیکھیں عمران بھائی یہ کہ خطرہ دینگیش ہے آپ نے تو ہمیشہ ریلیجن کارڈ کو یوز کیا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر اور فوٹو لگا رہا ہے سرکاری پیسوں سے عثمان بزدار اس کا جواب دے دیں آپ وقت امورہ میرے پاس جہاں تک عثمان بزدار صاحب کی بات ہے جہاں تک ڈینگی کی بات ہے جہاں تک اشتہارات کی بات ہے دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی عمل کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ہاں وہ زیادہ کرتے تھے آپ تھوڑی کرتے ہیں لیکن چھوڑی چھوڑی ہوتی ہے ہم نے ہم نے حکومت کے اندر آ کر یہ اشتہارات کا جو پورا سلسلہ جس طرح سے یہ کنٹرول کرتے تھے نیارٹیم اور جس طرح یہ اپنی پرسنل 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 کرتے تھے ہم نہیں کرتے آپ کے جاتے چلیں وہ فوٹو دوبارہ دکھا دیں جس کے اندر جس کے اندر جس کے اندر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ ایک پرسنل انیشیٹیف کے اوپر پاکستان کی عوام سے ڈنگی کے اوپر آپ نے پیسوں سے اپنی شکل چپوائے نا میرے پیسوں سے کیوں چپوائے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا